آپ سبھی کو جے مسیح کے دوستوں تھینک سیسو چینل کے مادہم سے آپ کو پرویسو مسیح کے میٹھے اور پرویتر نام میں سواگت کرتا ہوں میں مانچند بھارتی آدمی اس ویڈیو میں آج آپ سے بات کروں گا پانچ ایسے وچن ہیں جنہیں آپ گھر سے نکلنے سے پھیلے چرور پڑیں کیونکہ پرویسر کا وچن آپ کے جہن اور کیا آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کی پرویسر کا وچن کیا کہتا ہے تو آئیے چلتے ہیں وچن کی اور جیدہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکوست کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کی تو پلیس سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور پیس کر لیں کہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں چلیے ہم اس ویڈیو کو سروع کرتے ہیں آج کمارا جو پہلا وچن ہوگا یہاں ناکوستہ کا دہا چودہ اور وچن نمبر ہم یہاں پہ پڑھیں گے چھے لکھا ہے عیسو نے یہاں پہ کہا ہے ہم سے مارگ اور سچائی اور جیون میں ہی ہوں بینہ میرے دورہ کوئی پیتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا یعنی پرمیشن نے یہاں پہ اپنے آپ کو اسپشت کیا ہے کہ مارگ اور سچائی اور جیون میں ہی ہوں بینہ میرے دورہ کوئی پیتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے تو ہمیں یہ بسواس ہونا چاہیے کہ پرمیشن یعنی پروی سمسی ایک ماتر خدا ہے جو مارگ بھی ہے سچائی بھی ہے اور جیون بھی ہے تو یعنی ہمارے پروی سمسی یہ سب کچھ ہیں تو ہی ایک ماتر خدا اور سچے خدا ہیں تو ہمیں بسواس اور بلیب ہونا چاہیے اس خدا پر کہ پرمیشن نے ہمیں جیون اور سواس دیا اور ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی ہمیں سمحل کر رکھتے ہیں یعنی پروی سمسی تو آج ہی دیکھتے ہیں اگلے وچن کیوں چلتے ہیں جو لکھا ہے ماتر خدا قدیحہ اچھے اور وچن نمبر تہدیز میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس لئے پہلے تم اسے اس کی راج اور دھرم کی کھوچ کرو تو یہ سب وستوں میں تبھی بھی مل جائیں گی یعنی پرمیشن کا وچن یہاں پہ کہتا ہے جب ہم اس کے دھرم اور راج کی کھوچ کریں گے تو جو سنساری کے وستوں ہیں جو ہمیں جرورت پڑتی ہے روج کی جندگی میں جو ہمارے اپیوک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پرمیشن دے گا یعنی جو ہمارے لائف میں جرورت ہے ایک جیس چیز کی مطلب بہت کچھ تو نہیں مانگ سکتے پرمیشن کا ہمیں دھن دولہ سہرہ تام حچت جو پرمیشن کی اچھا کی انسار چلتا ہے اسے کبھی کسی چیز کی گھٹی کمی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بہت زیادہ لال سا کرتا ہے کہ مجھے نے یہ چاہیے وہ چاہیے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پراتنہ میں مت مانگیں لیکن مانگیں لیکن پرمیشن کے اچھا کے انسار آپ مانگیں آئیے دیکھتے ہیں اگلے وچن کیوں چلتے ہیں جو لکھا ہے مطلب بستہ کا دھیا پانچ اور وچن نمبر سولہ میں لکھا ہے اسی پرکار تمہارا اجیالہ منوشے کے سامنے چمکے کیوے تمہارے پھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پتا کی جو سرگ میں ہیں بڑھائی کریں یعنی ہمارا ایک ایسا سماج ہونا چاہیے مسیح میں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے پرمیشن کے بڑھائی کے لیے ہمارے اوپر چہرے میں چمک ہونی چاہیے جیسے پرمیشن ہم کو ایک طاقت اور ارجہ آر دیتا ہے کہ ہم پرمیشن کے وچن پر چل سکیں اتنی سامرث اور بدھی اور قیان دیتا ہے تیسے لیے دیکھتے ہیں آئیے اگلے وچن کے وچن چلتے ہیں جو لکھا ہے مطلب بستہ کا دھیار سات اور وچن نمبر سات میں پڑھیں گے دیکھیں یہ وچن آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا لیکن اس کا ارد کبھی کبھی کوئی غلط بھی یوچ کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جو لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو تم پاؤ گے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا یعنی پرمیشر سے کیا ہمیں مانگنا ہے دھن دولت گاڑی زورت نام پیسہ نہیں یہ سب ہمیں وستویں نہیں مانگنا ہے پرمیشر سے ہمیں مانگنا ہے کہ پرمیشر ہمیں کعان بدھی اور سمجھ اور بیویق دے کہ ہم تیری وچن پر اور تیری اچھا کے انسار چل سکیں اور ہم پراتنا میں آپ سے مانگ سکیں پتا کہ ہمیں بدھی اور سمجھ اور بیویق ہمیں ہر پل ہر سمیں ہمیں سمحل کر رکھے کتا کیونکہ ہم آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس طریقے سے آپ راتنا میں اسے مانگ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ مانگیں گے دھاولاد مانگیں گے دھن مانگیں پرمیشور دے گا آپ کو دے گا پیسے کی جرورت ہے دے گا جتنی جرورت ہے اتنی پرمیشور آپ کی مدد کرے گا تو آجی دیکھتے ہیں اگلے وچن کو چلتے ہیں جو لکھا ہے مٹی کچھ تک ادھیا ہے بائیس اور وچن نمبر سائیتیس سے لے کر کے چاریس ہم پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں سائیتیس میں لکھا ہے اس نے اس سے کہا تو پرمیشور اپنے پرابوت سے اپنے سارے من اور اپنے سارے پران اور اپنی ساری بودھ کے ساتھ فریم رکھنا یعنی پرمیشور کا وچن ہمیں یہاں پہ کہتا ہے کہ من پران اور بودھ یہ سب ملا کر کے پرمیشور کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے تب ہی ہمارا پرمیشور کا جیون جو ہمارا ہوگا سفل ہوگا پرمیشور کے وچن کے انصار تو آئیے دیکھیں 38 پڑھتے ہیں بڑی اور مکھ آگیا تو یہی ہے یعنی پرمیشور کے اچھا کے انصار چلنا من اپنا لگا کر کے پران اور بودھ یہ سب لگا کر کے پرمیشور کے وچن کے انصار ہمیں چلنا ہے اور اسے فریم رکھنا ہے اور سب سے بڑی مکھ کے بعد تو آگیا تو یہی ہے آئیے دیکھتے ہیں 49 میں لکھا ہے اور اسی کے سامان یہ دوسری بھی ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے سامان پرم رکھنا یعنی پرمیشور کا وچن جہاں پہ کہتا ہے تو اپنے سامان اپنے پڑوسے سے پرم رکھنا تو آئیے دیکھتے ہیں 40 میں لکھا ہے یہی دو آگیاں ساری بیوستہ اور بھاویس وقتوں کا آدھار ہے پرمیشور کا وچن یہاں پہ کہتا ہے یہ دو ہی آگیاں جو ہیں یہ پوری بیوستہ کا آدھار ہے کیونکہ بھاویس وقتوں کا بھی آدھار یہی ہے یہی ہونا چاہیے ہر ایک مسیح کا سندھان دن کی پرمیشور کے اچھا کے انصار چلیں اور بائیول کے انصار چلیں کی پرمیشور کیا چاہتا ہے میں آسا کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو کے مادہم سے آپ نے کچھ سکھا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تسے دوستوں کے پاس شروع پہنچا موسیقی